موسیقی 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 میں نے واش کر کر اپنی فریزر کی ٹرے میں سیٹ کر رہی تھی کیونکہ بچوں کو فریز ہوا ہے پسند ہیں تو میں فریزر میں رکھ دوں گی جیسے یہ فریز ہو جائیں گے تو میں بچوں کو دے دوں گی تو آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کو یہ ٹیمٹو اچھے لگتے ہیں کی نہیں لگتے ہیں اور میرے بچوں کو بہت پسند ہیں اور یہ آئس کریم کے طرح کھاتے ہیں بچے کیونکہ ہمیں بھی ہمینے بچپن میں اسی طرح سے فریزر میں فریز کر کر کھلایا کرتی تھی تو اسی طرح سے میں بھی اپنے بچوں کو کھلاتی ہوں تو بس میں نے فریزر میں رکھ دیئے تھے اور سوچا کہ اپنے لئے بھی ایک کٹ کر کھا لے جائے بڑا دل چاہ رہا تھا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لئے تو کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں ایزا مگر اپنے بچوں کے لئے ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے نئے بلکل بھی ٹائم نہیں لکال پاتے ہیں نہ تو کھانے کے نئے اور نہ ہی اپنی ہیلتھ کے لئے تو بس پھر یہاں پر جو ہے میں نے جو ہے چکن کا ایک پیکٹ لکال دیا تھا کہ اب میں اسے جو ہے ری فروز ہونے رکھ دوں گی اور ساتھ میں جو ہے میں نے چامل بھی جو ہے نا لے لئے تھے اور آدھا کپ چامل میں نے یہاں پر جو ہے نا بھگو دیئے تھے پانی میں سوک کر رکھ دوں گی اب یہ میرا ٹائم ہوگا ریسٹ کا جب تک میں ریسٹ کر کر اٹھوں گی تو یہاں پر چکن بھی ہمارا ری فروز ہو جائے گا اور یہاں پر ہمارے چامل بھی بھیگ کر تیار ہو جائیں گے تو آج نا ڈینر میں بہت ہی زبردست سا میں آپ لوگ کے ساتھ ٹکا مسالہ گریوی شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ سا جو ہے آج بنے کی چاملوں والی کھیر تو بھئی بچوں کی بڑی فرمائش آ رہی تھی کہ ممہ بہت دین ہو گئے اپنے چاملوں والی کھیر نہیں بنائی تو آپ کھیر بنا لیجئے گا آج تو بس پھر آج کی جو یہ ریسپی ہے یہ ہے میری جیٹھانی کی ریسپی وہ بہت اچھا بنایا کرتی تھی اور ہم سب بہت زیادہ شوق سے کھایا کرتے تھے تو بس یہاں پر میں نے بلینڈر کی جار میں ہاپ کا دہی لیا ہے اور اس میں دو ٹیماٹر لیا ہے اور دو ٹیماٹر کے ساتھ ایک مٹھی میں نے دھنیا لیا ہے ایک ہی مٹھی میں نے یہاں پر پودینہ لیا ہے اور ان ساری چیزوں کو میں بنا لوں گی پیسٹ اور اب میں نے یہاں پر چکن لیا ہے چکن تقریبا یہ ساسو پچاس گرام تھی اور اس میں ون ٹی سپون نمک لیا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کی اکورڈنگ بھی لے سکتے ہیں تو ون ٹی سپون نمک لیا ہے اور ابھی جو ہم نے ساری چیزوں کا پیسٹ تیار کیا ہے یہ بھی اس میں ایڈ کر دیا ہے اور جو ہے ساتھ میں یہاں پر پیسہ ہوا گرم مسالہ ایڈ کیا ہے ہاف ٹی سپون تو یہ جو گرم مسالہ ہے یہ میرا ہومیٹ گرم مسالہ ہے اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سارے کام میں کر کر رکھ لیتی ہیں بھئی بڑی آسانی ہو جاتی ہے جارڈس کو فیل کر کر رکھنا ون ٹی سپون یہاں پر میں نے پیسی مرچے لیا ہے ون ٹی سپون کٹی مرچے لیا ہے ہاف ٹی سپون یہاں پر میں دھنیا پاورڈا لوں گی اور تھوڑی سی ذرا سی یہاں پر لیں گے ہم حلدی اور یہ جو ریگولر کے بیسک سے سپائسس ہوتے ہیں یہ لیا ہے میں نے اور اب ہم اس میں جو ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کریں گے اور ادھرک لیسن کا پیسٹ بھی میں نے ہاں پر ٹو ٹی سپون بھر کر ایڈ کیا تھا اور یہ ادھرک لیسن آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت زیادہ یلو ہو رہا ہے تو بھائی یہاں پر جو ہے خوشبو ہو جائے کا برقرار کرنے کی نہیں ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ جب بھی میں بناتی ہوں تو اس میں ہلتی ضرور ایڈ کرتی ہوں اب یہاں پر سویا سوس چلی سوس اور وینگر ایسی اندازے سے میں نے رفلی اس میں ڈال دیا تھا تقریباً بانون ٹی سپون کے قریب اور ساری چیزوں کو اب میں نے اس چکن میں جو ہے میکس کر لینا ہے آپ چاہیں تو اسے آدھا گھنٹے کے لیے میرے نیشن پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے جو ہے فوری طور پر اس کو میکس کر کر جو ہے پکا لیا تھا کیونکہ جو ہے ڈینر ریٹ کے لیے جو ہے نا بس پھر میں جلیلی تیاری کر کر رکھ لیتی ہوں یہاں پر آئل گرم کر رہا ہے اور آئل میں میں نے یہاں پر اپنی چکن ایڈ کر دی ہے اور اب ہم نے اس چکن کو جو ہے نا پکا لینا ہے یہ پانی سارا ڈرائے ہونے تک اور چکن جو ہے ہماری پک جائے گی تو پھر ہم اس کی بنائی کر لیں گے اب یہاں پر ہم بنا لیں گے اپنی زبردستی مزیتار سی جو ہے کھیر دودھ میں نے بوائل کرنے رکھ دی چامل ہمارے یہاں پر اچھے سے بھیگ چکے تھے تو ہم نے چامل بلینڈر کے جار میں جو ہے تھوڑے سے پانی کے ساتھ بلینڈ کر لینا ہے ساتھی اس میں دو میں نے سبز الائچی ایڈ کر دی تھی یہ بھی اسی بلینڈر میں بلینڈ ہو جائیں گی اور دودھ میں نے یہاں پر ہاف کیجی لیا تھا اور ہاف کیجی کا ہاف میں نے پانی اس میں ایڈی گیا تھا دودھ کو ہم نے خوب اچھے سے بوائل کر لینا ہے ساتھ میں ہماری یہاں پر چائے بھی بن رہی تھی کیونکہ شام کی چائے کا ٹائم ہو گیا تھا اور آپ لوگ کو تو پتہ ہے کہ شام کی چائے کے بغیر تو گزارا نہیں نہ ہوتا اور چائے بغیر پیے تو میرے سر میں درد ہو جاتا ہے اور یہاں پر سا ساتھ ہانڈی بھی میں چیک کرتی جا رہی بیچ ویچ میں تھوڑھوڑ دیر بعد میں چمچہ چلاتی جائی تھی کیونکہ اس میں ہم نے جو مسائلے وغیرہ ایڈ کی ہے وہ پھر لگنے کا ڈر ہوتا ہے یہ نیچے سے لگ جائیں گے کیونکہ یہ میرا جو پین ہے یہ سٹیل کا ہے اور اس میں سٹیل کے برطان میں آپ لوگ کو پتہ ہے بہت جلدی کھانا لگ جاتا ہے تو احتیاط کرنا پڑتی ہے اور اب یہاں پر دودھ میں اچھے سے بوائل آگیا ہے تو میں اس میں چامل شامل کر دوں گی اور چاملوں کو جو ہے نا ہم نے جب ایڈ کرنا ہے نا تو مسلسل جو ہے چمچہ چلاتے جانا ہے ورنہ چامل نیچے بیٹھیں گے تو ہماری کھیر خراب ہو جائے گی اور یہ کھیر نہیں بنی تھی یہ فیر نہیں بن گئی تھی کھیر جو ہوتی نا تھوڑی سی جو ہے اس میں چامل جو ہے نا اس کے چنکس آتے ہیں اور جو ہے تھوڑی گاڑی ہوتی ہے اور فیڈنی جو ہوتی ہے نا وہ بلکل جو ہے نا تھوڑی پتلی لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے اور بلکل باریک نام یعین اس میں چامل ہوتے ہیں تو اب میں نے پساوہ ناریا لیڈ کیا ہے اور ساتھ میں چینی شامل کر دی ہے میرے اچھا میں نے یہاں پر نا ہاف کپ چامل لیے تھی نا تو اس سے زیادہ میں نے چینی لیتی یعنی کہ ایک کپ سے تھوڑی کم میں نے یہاں پر چینی لیتی اور بلکل صحیح جو ہے نا ہمارا یہاں پر میٹھا ہو گیا تھا اب یہاں پر جو ہے جب کھیر ہماری گھاڑی ہونے لگی تھی نا تو پھر میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون جو ہے کون فلار ایڈ کر دیا تھا اس سے نا بڑا ہی کریمی سٹیکچر آتا ہے اس کا اور بہت ہی مزے دار یہ کھیر بن کر تیار ہوتی ہے اب یہاں پر ماشاءاللہ سے ہمارا دیکھیں ہاڑی بھی نا تیار ہو گئی ہے تو اس میں جو ہے اب ہم تھوڑا سا جو ہے نا کوئلے کا جو ہے نا سموک لگا دیں کوئلہ میں نے یہاں پہ جلانے کی نہیں رکھ دیا تھا اور بس پھر ایک بٹن میں میں نے کوئلہ رکھا ہے اور اس پہ جو ہے ہلکا سا ہی گھی ڈال کر میں نے اس کو ڈھک کر رکھ دیا تھا اچھا ہے اس تکہ گریوی میں نا تھوڑا سا جو ہے اس موکی فلیور آتا ہے نا بڑا مزیدار سا لگتا ہے اب میں نے سوچا یار اتنی محنت کی ہے تکہ مسالہ بنایا ہے میٹھا بھی بنا لیا ہے تو پھر زبردست سے نان بھی ہو جائے تو یہاں میں نے دو کپ مسیلسے کے حbas کے حساب سے آٹھا لیا تھا دو ہی کپ میں نے اتنی مہندہ لیا تھا 1 شرب میں اکم سالize سکار میں کوئلہ آبا ساپکو مزیدار تھا اور ایکلا دنگوں سے Covid رفات پر مازالد انگیر سیا ہے اوائل آپ کے پاس ہو تو آپ اوائل شامل کر لیں گھی اگر آپ ڈانا چاہے گھی شامل کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں سے اچھے سا ٹیسٹ آزت ہے اس کے اندر اچھے بن کر ہمارے نان جو ہے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی مزیدار نان بنے تھے اور بہت ایزی ڈی جو ہے گھر میں نان بن جاتے ہیں اب میں نے سوچا آج نہ ہزمن کی تقبیت بھی نہ صحیح نہیں تھی تو پھر میں نے سوچا اب کیا ان کو تنگ کروں میں پریشان کروں کہ آپ جائیں اور نان لے کر آئیں تو میں نے سوچا بھئی گھر میں ہی بنا لیے جاتے ہیں اور بہت ہی زبردست بن جاتے ہیں اور اتنی ڈو میں نا کہ میں نے جو چار کپ ڈو چار کپ آٹے اور میدی کا جو ڈو بنائی تھی نا اتنے ڈو میں تقریباً آٹ نان بن کر تیار ہو گئے تھے جو کہ ہماری فیملی کے نہیں انفتے کافی تھے اور اب میں نے یہاں پر جو ہے نا آٹا جو ہے جو گون کرنا میں نے ایٹ ایک جار میں کر کے رکھ دیا تھا کہ یہ تھوڑی سی جو ہے نا رائز ہو جائے اور یہاں پر اب میری تھوڑی جو ہے کھیر بھی تھنڈی سی ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کو بھی جو ہے ڈش آؤٹ کر دیا تھا تاکہ میں اس کو بھی فریج میں لگ دوں تاکہ یہ تھنڈی سی ہو جائے کھیر نہ بڑی تھنڈی تھنڈی سی نہ بڑے مزیکی لگتی ہے اور بس پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد میں نے تھوڑا سا ریسٹ کر لیا تھا اور ہزبین کا انتظار کرنے لگی تھی کہ جب ہزبین آئیں گے تو پھر جو ہے گرم گرم نان بنا لیے جائیں گے یو جیلی کیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ میں جب ککنگ کر کر فائرگ ہوتے ہوں تو ہاتھ کے ہاتھ جو ہے میں چپاتیاں بھی بنا لیتی ہوں جب مجھے چپاتیاں بنانی ہوتی ہیں لیکن آج بنانے تو مجھے نان تو نان تو گرم گرم ہی اچھے لگنے تھے میں نے ایک باول میں سمپل پانی لے لیا تھا اور دوسرے باول میں میں نے ہرا دنیا کاٹ کر گھی میں میکش کر لیا تھا آپ چاہے تو یہاں پہ بٹر بھی لے سکتے ہیں بٹر میں موجود نہیں تھا تو میں نے یہاں پہ دکھی سے کام چلا لیا تھا اور یہ جو ہے کرینڈر بٹر نان بنے گی اب میں نے یہاں پہ پیڑا بنا لیا ہے اچھا پیڑا آپ نے نورمل روٹی سے تھوڑا بڑا بنانا ہے اور اس کو جو ہے سائز میں روٹی سے تھوڑا چھوٹا بیلنا ہے تھوڑا موٹا بیلنا ہے جب ہی آپ کے نان جو ہے زبردست بن کر تیار ہوں گے بلکل بزار والے شیف کا آپ کی مرضی ہے آپ چاہے تو اس کو آویل شیف میں بنا لیں آپ چاہے تو راؤنڈ شیف میں بنا لیں تو یہاں پر پیلا نان جو میں نے بنایا تھا تو تھوڑا سا آویل شیف میں لمبائی کی طرح سے بنایا تھا باقی کے نان میں نے جو ہے پھر راؤنڈ شیف میں بنا لیئے تھے اچھا نان آپ نے بیننے کے بعد آپ نے اس کے اوپر اچھے پانی لگانا ہے توے کو اچھے گھرم کر لینا ہے جب ہی آپ کا نان جا کر توے پہ اچھے چھپکے گا تو آپ کا نان اچھا سا بن کر تیار ہوگا اب یہاں پر میں نے جو ہے جو ہم نے گھی اور دھنیے کا مکشر بنا کر رکھا ہے وہ اس کے اوپر سپریٹ کر دیا ہے اور جیسے اس کے اوپر اچھے سی ببل آنا شروع ہو جائیں گے نان کے اوپر تو ہم نے اس کو جو ہے طوے کو اٹھا کر اس راہ سے جو ہے نا سیک لینا ہے تو دیکھیں کتنے پیارے زبردست سے ببز آئے ہیں اس کے اوپر اور اسی طرح سے جو ہے سارے میں نے جو ہے نان بنا لیے تھے بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے آپ نے پانی نا جس سائٹ سے آپ نے نان دالنا ہے نا طوے پہ اس سائٹ سے جو ہے نا اپنے پانی طوے پہ خوب اچھے سے نان پہ اچھے سے لگا لینا ہے اور پھر دیکھیں کتنے زبردست آپ کے نان بن کر تیار ہوں گے اور آج تو بچے بہت خوش ہو گئے تھے اور ہزبنٹ بھی خوش ہو گئے تھے کیونکہ ہزبنٹ سے چل رہی تھی ناراض گی لیکن ہزبنٹ تو کبھی مناتے نہیں ہیں تو پھر میں نے سوچا چلیں بھائی میں ہی ان کو منا لوں اچھا سا مزیدار سا ڈینر کروا کر تو یہاں زبردست ہے آج نان اور تکہ گریوی کھا کر ہزبنٹ ہو گئے تھے خوش اور آج کے ویلوگ میں بس اتنا ہی اپنا ڈھیڑ سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں نیک ویلوگ میں اللہ حافظ